موسیقی الحمدللہ رب العالمین و بہین استعین و صل اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمسلین و علی آلہی و اصحابہی اجماعین و من تبعہم بی احسان الیوم الدین اما بعد ناظرین اکرام سلسلہ اسماء حسنہ کی یہ تین تیسویں نشست ہے اس نشست میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک عظیم نام السلام سے متعلق معلومات حاصل کریں گے اللہ رب العالمین کا یہ نام السلام قرآن مجید میں موجود ہے اللہ رب العالمین نے سورة الحشر میں بیان فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان ناموں کی فہرس میں اپنا ایک نام السلام بھی بیان فرمایا ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی کا نام السلام اس کے دو معنی بتائے جاتے ہیں ایک ہے برات کے اللہ سبحانہ وتعالی منزہ ہے پاک ہے ہر طرح کے عائب اور نقصے اور اللہ سبحانہ وتعالی عافت عطا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی السلام ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے موت نہیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی السلام ہیں یعنی اس کو نیند اور اونگ نہیں آتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی السلام ہیں اس کے لئے بھول اور نسیان نہیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی السلام ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے غفلت اور تھکاوٹ نہیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہر طرح کے ہر عیب سے پاک ہے اس لئے کہ اللہ رب العالمین السلام ہے اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو سلامتی عطا فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی السلام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی سلام ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کو جو قبول کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی اس طرح سے عبادت کرتے ہیں جو اللہ کو مطلوب اور مقصود ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک بتاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے تعریف کیا اور ان پر اپنی سلامتی بھیجا اللہ رب العالمین نے فرمایا سورة الصافات کے آواخر میں سبحان ربک رب العزت عمّا يصفون وسلامون علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی برائی بیان کی اور کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق غلط باتیں کہتے ہیں اور غلط باتیں منصوب کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنی سلامتی بھیجا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہتر انداز میں تعارف کرتے ہیں کہا کہ وسلامون علی المرسلین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو جو قبول کرتے ہیں شرک سے بیزار رہتے ہیں اور اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کے دین کو پسند کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر اپنی سلامتی کو ضروری قرار دیا اللہ رب العالمین نے سورة النمل میں بیان فرمایا قُلِ الحمدللہ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطَفَامٌ آ اللہ خیرٌ امَّا يُشْرِكُونَ اس آیتِ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اہلِ ایمان پر اپنی نچنیندہ بندوں پر اللہ تعالی نے اپنے فرما بردار بندوں پر اپنی سلامتی کو نازل فرمایا اللہ رب العالمین نے سورة الصافات ہی میں ابراہیم علیہ السلام سے متعلق کہا سلامن على ابراہیم اور سبھی انبیاء سے متعلق کہا وَسَلَامُنَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ سورة طاہا میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْحُدَى اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر اس شخص پر جو اللہ کے دین کو قبول کرتا ہے شرک سے بیزار رہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے صفات پر ایمان لاتا ہے اس کے آسماء حسنہ پر ایمان لاتا ہے اس کے علوہیت کو قبول کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کو اپنے لئے پسند فرماتا ہے اپنے لئے قبول کر لیتا ہے ایسے میں اللہ رب العالمین اس پر اپنی سلامتیں بھیجتے ہیں ناظرین اکرام بحیثت مسلمان یہ ہمارے لئے ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا نام السلام اس کا اثر ہماری زندگی میں ہو وہ اس طرح سے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث اے حدیث و انا سردوی اللہ عنہ آپ علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا یہ وصف اور یہ شان بیان فرمائیں کہ وہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو اور جانوروں کے لئے بھی وہ رحمت ہو اور وہ ان کے لئے سلام ہوں انہیں ان کے لئے سلامتی کا ذریعہ بن جائے ان کے لئے آفیت کا ذریعہ بن جائیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں جو تعلیمات عطا کی ہوں بحیثت مسلمان ہم ایک دوسرے کو سلام کریں جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افش السلام بینکم کہ اپنی درمیان سلام کو عام کرو یہ ایک رسم نہیں ہے ایک چھوٹا سا کلمہ نہیں ہے بلکہ یہ سامنے والے کے دل میں خوشی پیدا کرنا سامنے والے کے لئے سلامتی کا ذریعہ بن جانا یہ بڑی اہم حدیث ہے اس باپ سے متعلق بلکہ آپ علیہ السلام نے ایک مسلمان جب سلام کرتا ہے اس کے جواب دینے کو ایک مسلمان کا حق خرار دیا اللہ کے رسول علیہ السلام کے حدیث مبارکہ جو صحیح مسلم ہی کی ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راویہم کہ آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کے حقوق میں رد السلام یعنی السلام کا جواب دینا بھی بیان فرمایا ہے ناظرین اکرام ہم اپنی نماز میں التحیات پڑھتے ہیں التحیات للہ والسلوات والطیبات السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین یہ سی بخاری کے حدیث ہے جسے عبداللہ بن مسعود نے روایت کیا ہے رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكُمْ اِذَا قُلْتُمُوْهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آسمان اور زمین میں اللہ رب العالمین کی جو بھی بندے ہم چاہے وہ انسان ہوں فرشتے ہوں نیک جن ہوں سب پر اللہ سبحانہ وتعالی وہ کلمات کا جو معنی ہے اور اس کی جو گہرائی ہم اس کی شمولیت میں سک کے سب آ جاتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیے اللہ سبحانہ وتعالی کے اس عظیم نام کا اگر ہماری زندگی میں اثر ہوں تو ہم سبوں کے لئے صحیح سالم اور سلامتی کا ذریعہ بن جائیں گے ناظرین اکرام ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی السلام ہم اللہ رب العالمین بحیشت مسلمان جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو جنت میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اِلَّا قِيْلًا سَلَامًا سَلَامًا یہ سورة الواقعہ کے آیت کریم آہم اور اللہ رب العالمین نے سورة یاسیر میں بیان فرمایا سَلَامٌ قُولَ مِن رَبِّ الرَّحِيمِ اور تَحیتُهُمْ فِيهَا سَلَامًا جیسا کے سورة یونس میں بیان فرمایا کہ تحیتُهُمْ فِيهَا سَلَامًا اہلِ ایمان کے لئے سلامتی بہت بڑی بات ہے ہم اس ملک میں رہتے ہیں ہمیں اپنے آپ میں ہمارے نفس کے لئے ہمارے معاشرے کے لئے ہمارے گھرانے کے لئے اس پورے ملک کے لئے بلکہ دنیا کے لئے ہمارا وجود سلامتی کا ذریعہ بننا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو دار السلام میں داخل فرمائیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسمائی حسنہ اس کے صفات علیہ کو پڑھنے اور اسے سمجھنے کے سعادت نصیب فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں